تو اپنے لئے تھوڑی دیا ہے اس کو اس کا کیا فائد ہے اور اگر کوئی نہ کرے اور نہ چلے اس کے راستے پر اس کو کیا نقصان وہ تو بینیان سے ہے کیا میں معلوم نہیں کہ وہ اس وقت بھی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس کی شان میں کچھ کمی تھی نہ تھا کچھ تو خدا تھا نہ ہوتا کچھ تو خدا ہوتا جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہو اور کیا اس وقت وہ مہتاج ہوگا کسی کا نہیں تو یہ بات انسان کو اچھی تاں ذہن میں رکھ لینے چاہیے دل و دماغ میں بسا لینے چاہیے کہ جو کچھ میں یہ کر رہا ہوں اپنے فائدے کیلئے کر رہا ہوں جب آپ انہیں فائدے کی بات کیونکہ انسان وفات پرست ہے اپنا فائدہ سوچتا ہے اپنے فائدے کیلئے کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے تو اللہ تعالی یہی تو فرما رہا ہے نیکی کا کام نہیں تو تمہارے فائدے کی چیز ہے یہاں کیوں نہیں سوچتے کہ میرے فائدے کا کام باقی جو چھوٹے چھوٹے مفادات ہوتے ہیں مٹیلسٹک قسم کے اس میں تو آدمی کیسا جو ہے وہ حریص بنا ہوتا ہے اور کتنا اگریسیو ہو جاتا ہے کہ نہیں جی میں نہیں چھوڑتا ایک پائی نہیں چھوڑتا یہ مٹیلسٹک اپروچ ہے تو ہمارا جو دائرہ ہے نا نیچر کا وہ ہم نے خاص قسم کی اپروچ سے وابستہ کر دیا ہے یہ خاص سرکل میں ہم بند رہتے ہیں جو کہ مدہ برستانہ قسم کا سرکل اس سے نکلنا ہوگا اور اسی نیچر کو جو ہمیں ہمیں اپنی ذات کے ساتھ گریفتہ رکھتی ہے اس نیچر کو کسی ہائی لیول پہ لے جا کے کسی سپیچول لیول پہ لے جا کے استعمال کرنا تاکہ یہ وہاں ہمارے لئے پاور جینریٹ کرے وہاں ہمارے لئے ایک ایسے انجن کا کام کرے جہاں سے ہم ایک نئی پرواز مر سکے تو خدا کی بنائیوی نیچر یہ زمین پہ رینگنے کے لئے نہیں ہے چھوٹے چھوٹے مفادات پر مرنے مٹنے کے لئے نہیں ہے اللہ فرماتا ہے یہ نیچر جو تمہارے اندر تمہارے مفاد کا حرص تمہاری ذات کا لالچ اور تمہارا انٹریسٹ کی طرف مائل ہونا آؤ نیکی کے کام جو میں بتا رہا ہوں جو قرآن نے بتایا جو میرے محبوب نے بتایا یہاں لگ کے جوڑ دو اس نیچر کو اور یہ سمجھ لوگ یہ سارا جو نظام ہے دین کا یہ تمہارے بنانے کے لئے تمہیں سمارنے کے لئے تمہیں بہت بڑے بڑے فائدے پہنچانے کے لئے اور آگے یہ بھی بتا دیا کہ جو برا کرتا ہے اس کا وعبال اسی میں پڑتا ہے جیسا کروگے ویسا بھروگے از یو سو سو شیل یو ریپ تو اس لئے انسان جب برائی کر رہا ہے تو اس کو بھی دیکھ لیں کہ یہ بالاخر اس کے اپنے لئے ربسانے اب یہاں بھی دیکھئے وہی مادہ پر استانہ محدودیت وہی مٹیلسٹک قسم کا نظریہ کہ انسان وہاں پر اس ظاہری محدود اور مادی فائدے کے لئے برائی کو برائی نہیں سمجھتا اب یہ نہیں سوچ رہے کسی ایک بڑے اسپیکٹرم میں جا کر کسی بڑے کینورس میں جا کر نہیں سوچ رہے کہ میں اس فائدے کو جو فائدہ سمجھ رہا ہوں یہ اندھی لانگ ٹرم میں لئے خطرناک ہے بظاہر تو یہ مجھے ابھی فائدہ دے رہا ہے یہ آمدنی یہ پیسہ یہ جو کچھ میں گین کر رہا ہوں لیکن آگے تو یہ برائی ہے یہی سے پھر انسان وہی نظر ہوتا ہے نا ایک مذہبی سوچ کتنی وسیعہ دیکھیں نا سوت کھانے والے کو کیا پتا وہ تو کھیڑوں کی طرح چاٹ رہا ہے چیزوں کو رشوت لینے والا سوت کھانے والا دھوکہ دینے والا ملاوٹ کرنے والا کھیڑے مکوڑوں کی طرح چاٹ رہا ہے دولت کو بہت نیرو مائنڈڈ ہے لیکن جو ان سب چیزوں کو برائی قرار دے کے چھوڑتا جا رہا ہے اس کا ہی نظریہ اصل نظریہ ہے وہ ہے اصل دنیا کے اندر بڑی فضا میں بڑے اسپیکٹر میں لوگ دینی آدمی کو دینی زوج کو کہتے ہیں نیرو مائنڈڈی اور قرآن سے پوچھئے تو سب سے زیادہ وسیع نظر وہی شخص ہے جو دین کی نکتہ نظر سے دیکھ رہا ہے جو مٹیلزم سے اوپر جا کے دیکھ رہا ہے جو اپنی ذات سے بالا ہو کر اور ایک بڑے کینوز میں دنیا اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے یہاں کے یہ نتیجے کو اور آخرت کے ریزلٹ کو دونوں کو سامنے رکھ کے پھر چل رہا ہے تو وہ تنگ نظر ہوا یا بس یہ نظر ہوا تو اس لئے یہ فرق ہے بتا دیا کہ دیکھو پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائیں جاؤ گے اب اسی حوالے سے کہ لوگ جب محدود ہو جاتے ہیں اپنی فکر میں تو یہی بات جا کے ٹکڑاتی ہے تمام آلہ اقدار سے تمام روحانی نظریات سے اور تمام آلہ اخلاقیات و تعلیمات سے کفار مکہ کے کافر کوئیش مکہ مکہ کے مشرقین عرب کے مشرقین وہ کیا سوچتے تھے ایک واضح پیغام ان کے سامنے رکھا گیا یہ اللہ کی کتاب جو آج تک کے حقائق اور قیامت تک کی باتیں بتانے آئی ہے بگر ان کا کیا ہو گیا تھا ان کو جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہاں بتایا آگے آیت نمبر چوبیس میں کہتے تھے بس ہماری تو یہی دنیا ہے جناب this worldly life this physical life is our life only there is no life other than it اس کے علاوہ کوئی اور life نہیں ہے بس یہی life ہے ہماری اسی میں ہم رہتے ہیں نموت و نحیہ مریں گے جیتے ہیں ابھی جی رہے ہیں چل رہے ہیں زندگی ہے پھر مر جائیں گے تو یہی زندگی اور موت یہی بس ہمارا سارا کھیل ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے دیکھا دیکھا آپ نے کہا کتنے محدود ہیں تو یہ وہ محدود ہیں اسی لئے اب ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہا کچھ کے آگے آخرت میں اور پھر کوئی ایسی ہائی فائی زندگی کوئی علاق دار کی زندگی کوئی بڑے 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 نظریات تو وہ نہیں سمجھ سکتے ایسے لوگ نہیں سمجھ سکتے نبی کی دعوت کو اللہ کے رسول کی دعوت اور اسلام کی اس پیغام کو ان سچائیوں کو ایسے لوگ نہیں سمجھ سکتے اور آج تک نہیں سمجھے اور اب بھی یہ حال ہے انسان چاہے چاند پر بیٹھا ہے جا کر یا میریخ پر سفر کر رہا ہے بگر اس کا نظریہ وہی ہے جو مکہ کے کافروں کا نظریہ وہی جہالد آج بھی ہے اسی کا نام اٹیلزم ہے یہی مادہ پرستی ہے اور آگے جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بات کرتے ہیں آپ کہ ہم آگے اٹھیں گے یہ وہ سب ہوگا ہمارے ساتھ یہ تو زمانہ ٹائم دیس ٹائم یہ جو ٹائم ہے ہمارا تائم کن ڈیسٹوئی اس بس یہ خاتمہ کر دے گا اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ دہریت ہے دہر کس کو کہتے ہیں زمانہ دہریت کیا ہے جو زمانے میں بند ہو گیا جو اس زمانے سے مابرہ نہ دیکھ سکے وہ دہریہ ہے جو اس ٹائم ایڈ سپیس سے باہر نہیں دیکھ سکتا وہ دہریہ ہے اسی کو احتیظم کہتے ہیں یہ دہریت ہے یہ الہاد ہے یہ مدینی ہے آج اس کی بنیاد پر نہ خدا کا تصور نہ رسول کا سب ختم کر دیا دہریت نہیں ہے حتیٰ کہ وہ جو ہزاروں سال کے مذہب چلے آتے تھے ان کا بھی خاتمہ کر دی اسلام کو تو ڈیڑھ ہزار سال ہوئے نہ عیسائیت رہی نہ یہود رہا کوئی بذب نہیں دہریوں کا کوئی بذب نہیں اس وقت مغرب جو ہے اس دہریت کی لپیٹ میں ہے اور یہی بات مکہ کے کفار کہتے ہیں تو کیا فرق ہوا انسان اتنا کچھ پڑھ لکھ جانے کہ بعد بھی کہاں پہنچا تو یہ سارا سفر جو دنیا کر رہی ہے یہ سب اندھیرے کا سفر ہے یاد رکھئے گا تباہی کا سفر ہے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے بس زیادہ زیادہ چمک دمک پیدا کر سکتے ہیں اور کچھ مادی طاقت قوت پاوز گین کر سکتے ہیں اور کچھ اپنی حرکت اور سپیڈ بڑھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو یہ فرمایا اور آگے اس لئے بتایا ان کو علم ہی نہیں یہ علم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں اب آگے ہیں نا علم کا سوال کس کو کہتے ہیں نالج نالج یہی ہے جو ہم نے سمجھے اتنے محدود دائرے میں فرمایا یہ نالج ہی نہیں ہے یہ تک گمان ہے قرآن فرماتا ہے یہ جتنا علم تمہیں اس دنیا کے اندر لے کے چل رہا ہے یہ سب ایک گمان ہے جب تک اس دنیا سے معورہ نہیں دیکھ لیتے تو آج دیکھ لیجئے سارے علم ایک گمان پر ایک کنجیکشت پر قائم ہے ایک قیاس پر قائم ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سائنس ساری کی ساری کیا ہے سائنس کہاں کسی چیز کو حتمی کہتی ہے سائنس کہاں کہتی ہے کہ یہ بس آخری ہے فائنل ہے اس کے بعد کچھ نہیں نہیں سائنس نے اب تک کتنی تھیوریز دیئے ہیں آپ کو کتنے نظریہ دیئے ہیں سب تکے ہیں سب ذنیات ہیں سب ان کے خیالات اور عام ہیں جو تجربات کیے ہیں وہ بھی ابھی فائنل نہیں ہو سکے بہت مشکل سے سائنس میں کوئی چیز نظریہ بنتی ہے بہت مشکل سے اور ایسی زنی قسم کی دنیا کو جو کہ قیاس پر کھڑی ہے جو انسان کے کچھ اپنے اندازوں پر قیاس پر تجربوں پر کھڑی ہے اس پوری چیز کو لے جا کر کے لڑا دیا گیا اللہ کے علم سے وہ علم جو اللہ نے ہزاروں سال پہلے سے اتارنا شروع کیا اور پھر قرآن پر اگلا کے اسے مکمل فرمایا اور نہ معلوم کتنے بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ دنیا سے چلے گئے اور اس کی بنیاد پر کیسے کیسے اخلاقی میارات دنیا نے قائم کر کے بھی دکھا دی اور سب سے بڑا جو مظاہرہ ہمارے سامنے آیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا معاشرہ جس کی بلندیوں کو کوئی پا نہیں سکتا ایک ایسی حقیقت جس کا کوئی انکال نہیں کر سکتا ایک ایسی سچائی جس کے مطابق پورا نظام ڈھال کے انسانیت کو دے دیا اس کے بعد اب ان سارے حقائق کے مقابلے میں سائنس کی تک بندیوں کو اور ان کی کچھ چھلانگیں جو ہیں ان کو لے کر کے اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں جی قرآن کو بھی ہم سائنس سے پرکھیں گے تو خدا کو بھی سائنس سے پورا مانیں گے سائنس کہے گی بتائے گی تو مانیں گے جنت دوزق بھی سائنس اگر دکھائے گی تو مانیں یہ سائنس ہے ہی نہیں یہ سائنٹیزم بن گیا یہ سائنٹیزم ہو گیا سائنس تو سائنٹیزم میں فرق ہے سائنس کو تم اگر وہیں رکھتے کہ ذن پیاس خیال ایک آئیڈیا بس تم ٹھیک تھا چلتے رہتے دین یہ نہیں کہہتا کہ وہ سفر چھوڑ دو اور اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دو دین تو یہ کہتا ہے کہ اس ذن اور گمان کو اس یقین کے مقابلے میں مت لاؤ جو چیز تمہیں پورے یقین کے ساتھ دلائی گئی ہے تمہارے ہاتھوں میں آئیے اس کو محض ایک ذن وہم اور گمان کی بنیاد بر ترک مت کرو اس لیے ہم فرما دیا اور یہ بات قرآن نے بار بار فرمائی ہے انہم اللہ یدنون اس وقت فرمائی تھی اور آج بھی یہ سارا علم جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ذن پہ کھڑا ہے تو میں نے جو یہ بات کی کہ سائنس بہت مشکل سے نظریہ بناتی ہے ہزاروں تجربات سے گزرنے کے بعد تھیوری بنتی ہے سائنس میں اور وہ تھیوری جب بن جاتی ہے تو ٹھیک ہے اسے ایک مسلمہ کے طور پر مان لیتے ہیں اب تک اس کائنات کے حوالے سے سائنس نے کچھ دو چار تھیوریز دی ہے آپ کو اور کچھ نہیں دیا جس پر پوری سائنس نے اب تسلیم کر لیا کہ یہ تو مسلمات ہیں وہ کیا ہے محلوم ہے اس میں کوئی بات قرآنوں حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے سائنس نیو کلیئر سٹرونگ نیو کلیئر تھیوری دیتی ہے ویک نیو کلیئر تھیوری دیتی ہے سائنس گیبیٹیشنل فورس کا نظریہ اب تک یہ پاسکی ہے اور الیکٹر میکنیٹک فورس الیکٹر میکنیٹک فورس یہ نظریہ سائنس یہاں تک پہنچ سکی ہے یہ چند نظریہ جو اس کائنات میں سائنس کے مسلمات بن گئے ہیں جن کو ایکسپٹ کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ باقی جتنی باتیں ہیں سب ابھی تجربے سے گزر رہی ہیں کائنات کے حقائق کے بارے میں کیسے شروع ہوئی وہ سب چیزیں تجربے کی مرائل سے گزر دیں اب جبکہ حبل کے بعد جیمز ویب ایجاد ہوئی تو اس نے پھر ناجانے کتنی تھیوریز کو جنم دے دیا کتنے نئے نظریات اور کتنے نئے افق روشن ہوئے ہیں اب پھر مطالع ہو رہا ہے معلوم ہے نا آپ کو اب یہ جو جیمز ویب ہے اس نے پھر ایک لاکھو سال پیچھے دکھایا اور نئینی کہکشاؤں کے نئینے پکچرز نئینی تصویریں جب دنیا میں بھیجی ہیں تو اب پھر سے مطالعہ سٹیڈی ہو رہا ہے اور پچھلے بہت سے نظریات پھل کے رہ گئے تو اس لئے میں یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ سائنس بہت مشکل سے تھیورائز کرتی ہے ہزاروں تجربات اور نہ جانے جو کچھ مسلمات ہیں اس میں بھی کتنے تبدیلی آگے ہو جائیں کچھ نہیں کہہ سکتے یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں مگر اللہ نے جو بات حضرت آدم علیہ السلام پہ نازل کی تھی پہلے انسان پہ آج بھی اس کی بات اسی طرح کا ہے وہی بات اس کا آخری پیغمبر فرما کر گیا ہے اور جو چیز اللہ نے اپنی اس آخری کتاب میں جو ساری کتابوں کے لئے حجت ہے اور آخری علم کے طور پر جو ہمیں دیا ہے اور اس کتاب میں جو بیان فرمایا بس یہی بات آج تک قائم ہے ڈیلھ ہزار سال گزریں ڈیلھ لاک سال ڈیلھ کروڑ سال بھی گزر جائیں گے تو یہ علم ایسی رہے گا یہ نظریہ نظریہ رہے گا تھیوری رہے گی یہ حقیقت حقیقت رہے گی یہ ایسی مسلمہ حقیقت رہے گی کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکے گا نہ کوئی اس کو چیلنج کر سکے گا جو نظریہ ہمیں قرآن نے دے دیا بلکہ نظریہ سے زیادہ سٹرونگ لفظ میں استعمال کروں عقیدہ عقیدہ کہتے ہیں ہم اس کو یہ فرق ہے نظریہ میں اور عقیدے میں نظریہ جو ہوتا ہے اس کی بنیاد میں زن و گمان ہوتا ہے اس کے اندر دلائل اتنے قطع نہیں ہوتے اور عقیدہ جو ہوتا ہے یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ شور ہوتا ہے تو یہ چیز ہے اور اس لیے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بسائر ہیں یہاں پر یہ بات قرآن نے ارشاد فرمائی اپنے دلائل کے حوالے سے کہ یہ جو ہم نے نازل کی ہیں نا باتیں جو تمہیں بتایا ہے جو حقائق بتائیں یہ سب بسائر ہیں بسائر کا مطلب بصیرتیں ہیں آنکھیں کھول دینے والی باتیں یہ وہ علم ہے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے بسائر الناس اس قرآن کے اندر جو بیان ہوا وہ بسائر ہے لوگوں کے لیے لوگوں کی آنکھیں کھول دینے والا علم ہے ہاتھ بسائر الناس وہدہ ورحمہ یہ ہیں بسائر یعنی کلیر ایویڈینسز لوگوں کے لیے وہدہ ورحمہ اور مکمل گائیڈنس اور پھر گریس اور بلیس یہ اللہ کے دعو سے پورا رحمت لے قومی یو قنون کس کے لیے اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے اب آجائے یقین کی پوزیشن پر قرآن کی ہدایت کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں یقین ہوتا ہے اس یقین سے پہلے جہاں سے گبان ہیں خیالات ہیں اوہام ہیں وہاں ہدایت پوری طرح اپنا کام نہیں دکھائے گی اللہ کے ہدایت سے استفادہ کرنا ہے اور اس کے نشانیوں کو جہاں کر اچھی طرح اس کے اندر سے علم کو دیکھنا ہے اور حقائق کو دریافت کرنا ہے تو ایک یقین کی پوزیشن پر انسان کو آنا پڑے گا میں شک شبے میں اور اس میں نہیں اس کام چلے گا تو اس لیے فرمایا لے قومی یو قنون یہ ان لوگوں کی ہے کس کے لیے ہے to those of اشورد فیت to the men of فیت جو یقین والے لوگ ہیں ان کے لیے اب یقین جو ہے نا دیکھئے وہ ہمیں ایک حاصل ہو چکا اس بات کا کہ ایسے مستند حقائق سامنے لگ دیئے کہ خدا ہے اور اس کا رسول سچا ہے اب جب یہ یقین آسل ہو گیا اور کتاب کا یقین دے دیا گیا ہمیں کہ دیکھو اس جیسی کوئی کتاب جب لا نہیں سکتے تو سمجھ لو یہ اللہ کی کتاب ہے پہلی آیت میں فرمایا لا رہی بافی ہے اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں اس یقین کے ساتھ جب آپ چلیں گے تو اب آپ کو ہر ہر آیت فائدہ پہنچائے گی ہر ہر بیان فائدہ پہنچائے گا ہر ہر پیغام فائدہ پہنچائے گا اور ہر ہر میسیج آپ کے کام آئے گا اور اتنا ہی نہیں جو نماز پڑھو کہ اس کا فائدہ ہوگا جو روزہ رکھو کہ اس کا فائدہ ہوگا جو رمضان گزارو کہ اس کا فائدہ ہوگا جو مکہ اور مدینہ کی زیارت کر کے آوگے تو اس کا فائدہ ہوگا دین کو جہاں سے بھی دیکھو گے ایک روشنی اندر واپس آ جائے گی یہ کب ہوگا جب یقین ہوگا اور یقین اتنی بڑی چیز ہے یہ ہمیں اصل میں نقصان اندر سے ہو رہا ہے ہم باہر سے پریشان لیتے ہیں ہم یقین پیدا نہیں کر پاتے ہم بے یقینی کی دنیا کو زیادہ ان صحبتوں کے قریب زیادہ ہیں ان لیکچرز میں زیادہ منہمک ہیں ان پرگراموں میں یہی جس وقت تماشا ہے مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا علمیہ یہ ہے اور جو یقین کا ماحول جہاں سے یقین پیدا ہوتا ہے اس کے لئے ہمارے پر نہ ٹائم ہے نہ وقت ہے نہ مالی کوئی قربانی کا جذبہ ہے جب تک اس یقین پہ نہیں جائیں عبرائیم علیہ السلام سے بڑی ہستی کون ہے آج اللہ کے نبی جد الانبیاء لیکن رب زلجلال سے عرض کرتے ہیں رب عرینی کیفہ تو ہی الموتہ اے میرے رب تو مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا یقین نہیں رکھتے یقین تو رکھتے تھے ورہا کیلئی یقین نقل بھی میرے مالک میں چاہتا ہوں کہ میں اور زیادہ اتمنان پیدا کروں یقین کی اور سردیں مبور کروں ابراہیم چاہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اور زیادہ اتمنان پیدا کروں تو بات وہی ہے کہ یقین جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنا یقین آپ کے اندر زیادہ ہے اتنا ہی آپ کے لئے آگے کے برائل آسان ہیں اور دین کا فاہم اس کے انڈسٹینڈی کا آسان ہے تو اللہ کے نبی اس مقام پر کھڑے ہو کر پھر یقین آگے بڑھا رہے ہیں اور اللہ نے یہ بھی فرمایا وَقَدَا لِقَنُ عِبْرَاهِمَ مَلَقُتَ سَّمَوَاتِ وَلَرْضِ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہتیں اس لیے دکھائیں لِيَقُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے تو اب سمجھئے اس بات کو کہ ہمیں شخ شبے کے دنیا سے نکل کر یقین کے ماحول میں سفر کرنا پڑے گا ہر چیز کو یقین سے لینا پڑے گا اپنے فیت کے ساتھ اپنے پورے ایمان کے ساتھ پھر اس کے بعد نتیجہ کیا ہوگا پھر یقین بڑھے گا جو ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے مزید پھر جتنا آگے بڑھیں گے یقین اور بڑھے گا پھر جتنا آگے بڑھیں گے یقین اور بڑھے گا یہ یقین اتنا بڑھے گا کہ جو چیز آج ہمارے دماغ اور دل کے اندر بسی ہوئی ہے وہ آنکھوں میں آ جائے گی خود بخود یہ یقین کی طاقت ہے یقین آپ کو اس مرتبے میں لے جائے گا جہاں مشادہ ہوگا یہی وجہ ہے بعض صوفیہ نے جب یہ بات کی تو وہ یقین کی بنیاد پہ کی ہے کیا کہ ہم تو رہتے ہی آخرت میں ہیں اب اس دنیا میں رہتے نہیں ادھر کافروں کی بات بتائی گئی وہ کہتے ہیں ہمارے لئے تو یہی دنیا ہے بس یہی جینا اور یہی مرنا اور جب یقین کی دولت ایک مرد صوفی اور مرد کلندر کے اندر داخل ہو گئی تو وہ کہتا ہے ہم تو رہتے ہی آخرت میں ہم اس دنیا میں نہیں رہتے یہ کیا ہے یقین کے ساتھ تو اس لئے دوستو سارا معاملہ یقین کا ہے اس بے یقینی کے باہول میں آج ہمارے ایمان کو نقصان پہنچ رہا ہے ہماری عبادتوں کو نقصان پہنچ رہا ہے ہمارے دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اور یہ چونکہ دور اس مادیت پرستی کا دور ہے اس میں ہر چیز مذہب کے خلاف جا کے کھڑی ہو جاتی ہے تو اس سے ہمیں کیسے بچ رہا ہیں اور اس نئی اے آئی کے دور میں اور جناب انٹرنیٹ کے دور میں اور موبائل اور کمپیوٹر کے اتنے کسرس سے استعمال کے باہول کے اندر آپ کو کیسے اپنی یقین کی طاقت کو محفوظ رکھنا ہے یہ ہر ایک کے لئے ایک امتحان بن گیا ہے اس وقت اس لئے کہ یہ دنیا ساری کی ساری ہمیں دنیا ہی کی طاقت اور اس ہی کی چکر چوند کو دکھاتی ہے اور یہیں ہمیں زیادہ تعلق اس سے پیدا کرتی ہے ادھر کی طرف ہماری توجہ نہیں رہ پاتی تو اب اس کو ایک چیلنج سبجی اپنے لئے ہر شخص اور پھر اس سے نمٹے کہ کیسے اب اپنے اس یقین کو بچانا آئے اور بڑھانا ہے ادھر وائز اس بے یقینی کے ماحول میں آج دو سفیں کم ہوئی ہیں کل چار کم ہو جائیں گے پھر پانچ کم ہو جائیں گے پھر دس کم ہو جائیں گے تو یہ ہوگا دنیا میں آج لوگ روزہ رکھنے والے جتنے ہیں کل اتنے نہیں رہیں گے اور اس کے بعد اتنے بھی نہیں رہیں گے اماز پڑھنے والے کم ہوتے چلے جائیں گے تلاوت کرنے والے کم ہوتے چلے جائیں گے خدا کو یاد کرنے والے کم ہوتے چلے جائیں گے اور دین صرف جو یہاں تھا یہاں سے یہاں آ گیا اکل میں بس سمجھا ہوا ہے اب وہ اندر یقین والا معاملہ کمزور پڑ گیا دماغ میں سمجھا ہوا ہے کچھ چیز اس کے بعد وہاں سے بھی اترتے اترتے زبان تک رہ جائے گا تو یہ ہے بہت بڑا نقصان اب آرہ ہم مسلمانوں کا دین کو اندر اس کی اصل جگہ دل ہے اور روح ہے یہیں بسا کے رکھنا ہے پورے احساسات کے ساتھ پوری فیلنگ کے ساتھ اور ہر چیز کو اسی طرح یقین کے ساتھ کر کے پھر یقین ہی کو بڑھانا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ میرے اندر تبدیلی کیا آئی رمضان کے ساتھ کیا تبدیلی آئی تلاوت تراوی کے ساتھ کیا تبدیلی آئی اور اعتقاف کے ساتھ کیا تبدیلی آئی یہ سب چیزیں جب ہی ہوگی جب ہم چیزوں کو سمجھتے ہوئے چلیں گے اور اس ماحول کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہماری پر کرا رہے گی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین کے ماحول میں زندہ رکھے دین کی صحبتوں سے نوازے اور اسی کے ساتھ ہمیں آخرت میں اٹھائے آپ تو بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو یہ سب موقع اور محل پا رہے ہیں یہ واقعہ آپ کو ملتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں سن رہے ہیں ایسی جتنے لوگ مسجدوں میں ہیں اللہ کے گھر میں ہیں دین کے ماحول میں ان کروڑوں لوگوں کو دیکھئے جو بہت دور نکل گئے بھٹک کر دین سے بہت دور ہو گئے بہت بیگانے ہو گئے اور ہماری یہ نئی جنریشن جو اس وقت بہت آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے ہاتھ سے یہ بڑا لمیہ ہے زیادہ تر لوگ ایسے رہ گئے جن کے گھروں میں کچھ ماحول ہے ماں باپ کی تربیت ہے اور جن کے والدین جو ہیں وہ دین کی طرف مائل ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے آئے بھیج دیا اور جہاں اوپر کچھ نہیں ہے وہاں تو ایسا لگ رہا ہے دین کو خدا حافظ کہہ دیا گیا ہے اور آپ بچے جو ہیں کس کس نظریے پہ جا رہے ہیں وہ نے آپ کو بتایا کہ کس طرح لوگ ان علوم کو سب سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب یقین کی باتیں ہیں حالانکہ قرآن نے سب کی حقیقت بتائی کہ یہ سب ظن اور گمان ہیں یہ حقائق نہیں ہیں حقائق تو اللہ کی کتاب میں ہیں تو کیسے آئے گا معاشرہ ان حقائق کی طرف اور یہ بچے اور بچیاں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس وقت یہ اتنا پاورفل چیلنج ہے کہ ہماری جو روایتی قسم کی کوششیں ہیں وہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں یہ درس یہ باز یہ نصیتیں یہ باتیں جو ہم کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف چند سماحاتوں سے گزر رہی ہیں اس کے بیچے کوئی پاور نہیں ہے اس کے بیچے کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی فورس نہیں ہے اس کے بیچے کوئی ایسی چارمنگ نہیں ہے کہ لوگوں کو کس طرح کشش کر لیا جائے اور اس طرف پوری طرح مائل کر لیا جائے نہیں ہے پاور فورس سب ادھر ہے جہاں پر یہ سب باطل نظریات ہیں جہاں یہ کفر کا کھیل چل رہا ہے جہاں مادیت کے جو ہے وہ سائے منڈا رہے ہیں وہیں ساری پاور بھی ہے وہیں ساری کشش بھی ہے وہیں دنیا دیکھ رہی ہے تو ہمارے ہاتھ سے یہ سب کچھ نکل گیا ایک بات قرآن نے بتائی سورہ نصر میں جو آگے آپ سنیں گے ادھا جا نسل لائے والفتح کیوں نصر یعنی مدد اور یہ فتح مکہ کی جو ہے یہ آئی اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا اور آئی تر ناسید خلو نفی دین لائے فاجہ اب تم دیکھو گے کیسے لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوتے کیوں ایک چارمنگ پیدا ہوئی ہے ایک اٹریکشن پیدا ہوئی اس سے پہلے تک جو تبلیغ ہو رہی تھی وہ زیادہ تر عام لوگوں میں ہیں اور معاشرے کے کمزور لوگ جو ہیں ان کی حد تک محدود تھی اور وہی پہلے آتے تھے غریب لوگ آتے تھے سادہ لوگ آتے تھے بڑے بڑے لوگ سردار پاورفل لوگ بڑی بڑی کمیونٹیز وہ کچھ اور دیکھتے ہیں کہ جب تک کہ ہمارے مقابلے میں کوئی چیز ایسی نہیں آئے گی اس وقت تک ہم اس دین کو ہم نہیں مان سکتے کہ یہ کوئی چیز ہے وہ ہوا پھر اللہ نے فتح مکہ تا فرمائی دنیا کی آنکھ کھلی رہ گئی اب تو ان کا قلبہ آ گیا اب یہ پاور میں آ گئے اب تم دیکھو کہ کیسے فوج در فوج لوگ اسلام میں دا گئے تو آئی نہ فوجیں پھر یہ ہے بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہمارے ہاتھ سے یہ چیز نکل چکی یہ پاور سٹیکچر نکل چکا یہ چارمنگ چلی گئی یہ فورس چلی گئی اور اب سارا کچھ دنیا باہر سے لے رہی ہے تو اس لئے اب ہم روایتی انداز سے جتنا کچھ کر سکتے ہیں بس وہ کر رہے ہیں اب اس سے یہ تبک کو کرنا اس نظام سے اور ایک مولوی کو ساری چیزوں کا ذمہ دار قرار دے کے یہ سمجھنا یعنی دینی طاقتیں یا مولوی صاحب یا اس طرح کی جتنے بھی بزبی لوگ کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں کچھ نہیں کر رہے یہ اگر کھڑے ہوں گے تو یہ ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا یہ اپنا کردار ادا کریں گے تو پھر دیکھو کہ ایسی کیسی کرامتیں ہو جائیں کہ اتنی بے وکفی ہے ہم لوگ کے در کس طرح ہم حالات کا جائزہ لے نہ ہم تاریخ سمجھتے ہیں نہ موجودہ حالات کو نہ آج کی تمام ان ڈائمنشنز کو یہ سب ہم کچھ نہیں دیکھتے بس ہم ایک مہدو زین سے بات کرتے ہیں اسی لئے آج مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ بس وہ بیٹھ گئے ہیں پورے اندر سے باہر مغرب کو اپنے اندر سبو رکھا ہے اور پھر تبک کو رکھی ہوئے مولوی صاحب سے کہ انقلاب تو یہی لائیں گے ہیں سارا ہم نے آنکھیں اپنی وہاں جا کے ان کی روشنیوں سے بسا رکھی ہیں ان کی روشنیاں یہ مادی روشنیوں سے اپنی آنکھوں کو چکچون کر کے اور اندر ان کو اپنے دل و دماغ میں بھر کر پھر کہتے ہیں قرآن کا نور مولوی صاحب نہیں دے رہے مولوی صاحب کے یہاں سے نور نہیں ملتا مسجد سے نور نہیں ملتا وہ مغرب نے جو آنکھیں پخیرہ کر دی ہیں جب تک وہ یہ مادی اور فانی روشنیوں سے جان نہیں چھوٹے گی اس وقت تک اللہ کا اتارا ہوا نور کیسے ہمارے اندر سمائے گا تو کہا تخیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرمائے میری آنکھ کا خاک مدیدہ و نجف کوئی آئے تو صحیح لگائے تو صحیح سرمائے اور اتنی ہمت تو کرے کہ آ کے وہ قربانی دے وہ وقت دے دین جس کا تقاضہ کرتا ہے اس کے بعد پھر دیکھیں وہ نور اندر داخل ہوتا یا نہیں ہوتا مگر ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ وہاں سے لیں اور پھر ہمارے اندر تبدیلی آ جائے ہم متاثر بھی وہاں سے ہوں پھر ہم یہاں کا انپیریشن بھی ہمارے اندر قائم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا دوستو ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا اس لئے اقبال نے کہا تھا کہ دیکھو قوت عشق سے ہر پس قبالہ کر دے دار میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے یہ اجالہ اس شما کے ساتھ ہوگا اس کینڈل کے ساتھ جو ہاتھ میں ہو ہاتھ میں کینڈل ہی نہیں پکڑی اس کے رسالت کی اور اطاعت و غلامی رسول کا رشتہ ہم نے آپ پکڑے ہی نہیں ہے اور چلیں دنیا میں ہم انقلاب برپا کرنے اور دیکھنے کے لئے کس کا قصور ہے کون ذمہ دار ہے کیوں نہیں ہمیں یہ فیض بلدہ تو مسلمانوں کو یقین پیدا کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر ان باتوں کو سننا چاہیے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا وہ آخر دعوان الحمدللہ رب اللہ